اسلام علیکم دوستو میں ہوں شان علی اور آپ سب دوستو کو شان علی ٹیو میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم مسلسل دو سال سے بہت کامیاب جا رہی ہے ونڈے رینکنگ میں بہتری اور ٹی ٹوئنڈی میں پہلے نمبر پر اس وقت موجود ہے اس لئے دنیا بر کی نظریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں امپروومنٹ کا بڑا کردار سرفاراز احمد شوئی ملک اور محمد حفیظ جیسے کرکٹرز کا ہے بیورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد حفیظ کے بارے میں اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین محمد حفیظ کی پیدائش 17 اکتوبر 1980 پاکستان کے علاقے سرگودہ میں ہوئی تھی ان کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور اپنا بچپن گلیوں میں کرکٹ کھیل کر اور صوبے پنجاب کی بڑی بڑی ٹیموں میں کرکٹ کھیل کر گزارا ناظرین محمد حفیظ ایک آر لاؤنڈر ہیں ان کے بالنگ قابل تعریف مگر ان کی بیٹنگ بہت ہی لا جواب ہے ان کے بیٹنگ کرنے کا اسٹائل سب سے منفرد ہے ان کے کٹس، کورڈ ڈرائیو شارٹ، لیف سائٹ شارٹ اور سویپ شارٹ بہت ہی زبردست ہیں ویورز محمد حفیظ کو کئی لوگ پروفیسر سمجھتے ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پروفیسر ان کا نک نیم ہے کیونکہ جب یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے تو یہ دوسرے کھلاڑیوں کو لیکچر دیا کرتے تھے تو اسی لئے دوسرے کرکٹرز نے ان کا نک نیم رکھ دیا پروفیسر ناظرین محمد حفیظ نے 2007 میں نازیہ حفیظ نام کے ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور ان کے ماشاءاللہ سے دو بچے بھی ہیں ناظرین محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ کے شروع سال 2003 میں زمبابیے کے خلاف کی تھی انہوں نے اپنی کرکٹ کی زبردست پرفارمنس کی بدولت پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت ساری کامیابیاں دلوائی ہیں اور مین آفدی میچ اور مین آفدی سیریز سمجھت کئی انٹرنیشنل ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں دوستو اگر ہم ان کے پورے کیریر پر نظر پھیریں تو انہوں نے آج تک ٹوٹل ٹیس میچز پچاس ونڈے کے ایک سو بانوے میچز اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کے اٹھتر میچز کھیلے ہیں جبکہ آئی پیل بی پیل اور پی ایس ایل جیسی دومیسٹک کرکٹ ٹونامنٹس کے ٹوٹل دو سو ترانوے میچز کھیل چکے ہیں ناظرین ٹیس میچز میں انہوں نے 3452 رنس ونڈے میچز میں 5916 رنس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں 1619 رنس اور ڈومیسٹک میچز میں 999 رنس اسکور کی ہیں ناظرین ٹیس میچز میں انہوں نے 9 سنچریاں 12 نصف سنچریاں ونڈے میچز میں انہوں نے 11 سنچریاں 32 نصف سنچریاں اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 9 نصف سنچریاں اسکور کی ہیں جبکہ ڈومیسٹر کرکٹ میں انہوں نے سترہ سنچریاں اور چونسٹھ نصف سنچریاں اسکورب کی ہیں ویورز اگر بالنگ کی بات کریں تو انہوں نے ٹیس میچز میں باون ونڈے میچز میں 132 اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں چھالیس بلے بازوں کو پاویلن کی راہ دکھائی ہے ویورز محمد حفیظ پاکستان کے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں بہت سارے ریکارڈز قائم کیا ہیں انہوں نے اپنی کرکٹانی میں 32 سال بعد 2017 میں آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کو ونڈے سیریز جدوائی تھی محمد حفیظ پاکستان کے ایسے تیسرے اور واحد پلیئر ہیں جنہوں نے سابق کرکٹر عمران خان اور وسیم اکرم کے بعد ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کی جانب سے 100 سے زائد بکٹیں حاصل کی ہیں اور ایسے کئی ریکارڈز ہیں جن کا اس چھوٹے سے ویڈیو میں ذکر کرنا ممکن نہیں دوستو اگر ہم ان کے نیٹ ورث یعنی ان کی ملکت کی بات کریں تو اس وقت محمد حفیظ کے پاس 11 عرب 3 کروڑ 40 لاکھ روپے یعنی 10 ملین ڈالرز کی ملکت ہے اور ان کی سالانہ انکم لگ بگ 4 ملین ڈالرز ہے یعنی 4 عرب روپے ہے ویورز اتنی اچھی کمائی اور زبرزر پرفارمنس کی وجہ سے برطانیہ اور انڈیا کے کہنے پر آئی سی سی نے ان پر مسلسل ایک سال کی پابندی لگا دی تھی لیکن انہوں نے اپنا بالنگ ایکشن ٹھیک کر کے خود کو ایک سچا کرکیٹر ثابت کر دکھایا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لئے شیئر کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور اگر دل کرے تو شانلی ٹی وی کو سبسکرائب کریں میں شانلی آپ سے اجازت لیتا ہوں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ